جنوں کے لئے بھی باعث رحمت چنانچہ نبی علیہ السلام نے جنوں کو بھی ایمان سکھایا توہید سکھائی رضالت کے آداب سکھائے احکام شریعت سکھائے اور جنوں کے حقوق بتلائے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جب اپنے واشروم بغیرہ میں جانے لگو اور کپڑے اتارنے لگو تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو جب تم بسم اللہ پڑھ لوگے تو تمہارے اور جنوں کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو گے تو ایسا بھی تو ہو سکتے نا کہ جنوں کی عورتیں ہوں اور ان کے سامنے کوئی مرد کپڑے اتارے تو ان کو تو بڑی غیرت آئے گی وہ پھر تکلیف دیں گے یا ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی عورت کپڑے اتارے اور جن مرد موجود ہو تو وہ عورت کو تکلیف دے سکتے ہیں تو نبی رہی ساتھ السلام نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ تم بسم اللہ اگر پڑھ لوگے کپڑے اتارنے سے پہلے کپڑے تو ہر انسان میں بدلنے ہوتے ہیں تو اللہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک اتنا باریک پردہ ڈال دیں گے کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے تو جنوں کو بھی رہت ہو گئی اور انسانوں کو بھی رہت مل گئی پھر نبی رہی سامنے فرمایا کہ تم ہڈی کے ساتھ نجاست کو صاف نہ کرو چونکہ یہ ہڈیاں جو بچی ہوتی ہیں یہ جنوں کی رضا ہوتی ہیں تو جنوں کے حقوق بھی بتائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے ہیں پھر جانوں کے لیے باعث رحمت دنیا میں کسی انسان نے جانوں کے حقوق نہیں بتائے تھے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جانوں کے حقوق سکھا ہے عربوں کا یہ حال تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اتنے ظالم اور واشی تھے کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا نا اور ایک مہمان کے لیے پورا جانور تو زبا نہیں کر سکتے تو جانور کی ران کا گوشت کاٹ لیتے زندہ جانور کا جانور زخم سے تڑپتا ہیتا تھا اور وہ گوشت لے کے ایک بندے کے لیے پکا لیتے تھے اور کھا لیتے تھے تو جانور کو تو مختی تکلیف میں لیتا تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ تم جانور کو اس طرح تکلیف میں پرچھاؤ کئی مطلب ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی جانور کے اوپر بوجھ لات دیتا تھا اور اس کو کھڑا کر دیتا تھا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا خروایا کہ اگر بوجھ لاتا ہے تو اس کو چلاو جو اشت کا کام ہے بوجھ بن کر اس کے اوپر بیٹھ جانا اور اس کو کھڑا رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے موسیقی موسیقی